ذات مطرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر رشاد فرلایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَطِّرُوهُ وَتُسَبِّحُنُوهُ مُبْرَتَوْا وَعَسِيلَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توفیر کرو اور سبو شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی باقی بیان کرو اس آیت مخدس آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تعظیم اور توفیر کا حکم دیا محبوب علیہ السلام کی وہ ہستی ہے جس کا ہر حال اندر عدر اور اعترام ضروری ہے اس لئے کہ اگر مسلمان لارد نمازیں پڑھے روزے رکھے زکاة دا کرے حاج کرے تصویر و تعالیٰ کرے صدقہ اور خیرات کرے اگر اس کے دل میں حضور علیہ السلام کی عزت اور قطعیم عدب اور اعترام نہیں ہے تو ساری باتیں حضور جاتی ہیں تو بتا چلا کہ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کا عدب اور حضور علیہ السلام سے محبوب ضروری ہے تم میں سے کوئی شخص ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے باردین سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبوب نہ کریں تو بتا چلا حضور علیہ السلام کا عدب اور حضور علیہ السلام کے محبوب سب سے ضروری ہے ضرور علیہ السلام کی تعظیم کے حوالہ سے لَقْوَرْكُ وَطَالَنِ اِنشَادْ سُمَعَيَ اللَّهَ تَجْعَالُوا دُعَا رَسُولِ بَيْنَكُمْ قَدْوَاعِ فَعَدِكُمْ بَعْبَا تو سورل اللہ کے پتار میں واپس میں ایسا نہ پھیڑھا ہو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پتارتا ہے کہ آپس میں تو ایک دوسرے کو جوا سے پتار لیتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ پتویزی کے ساتھ کلام کر لیتے ہو حضور علیہ السلام کی شان کے اندر تھوڑی سے بھی عدوی ہو گئی اور تھوڑی سے عوال پوچھی ہو گئی اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو میرے محبوب علیہ السلام کے سامنے پوچھی نہ کرو اس لیے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے تمام آمال کو زائے کر دے گا وَاَنْتُمْ لَا تَشْرُوْرَ اَكُمْ شَهُرْ بھی نہیں ہوگا یعنی کہ جو بندہ حضور علیہ السلام کی شان کے اندر تھوڑی سے بھی عدوی اور گستافی کرتا ہے اس کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ میں نے ایسا کام کر دیا اور لا شعوری کے اندر بھی وہ بندہ یہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے اتنے صحیحے کر لی اتنی باتیں کر لی لیکن حضور کی بھی عدوی کی وجہ سے اس کی ساری باتیں ضائع ہو جاتی بندہ اگر کوئی اور گناہ کر لے تو اللہ بندے کو توبہ کی کفیق اطاف فرحہ دیتا ہے لیکن حضور کی شان کے اندر بھی عدوی اور گستافی کرے اس کو توبہ کی توبی کی نہیں بلتی تو اگر ہم نے تعظیم مصطفیٰ دیکھنی ہے تو یہ تعظیم مصطفیٰ اگر ہمیں سیکھلائی ہے تو صحابہ نے سیکھلائی تعظیم مصطفیٰ سیکھائی تو ہمیں آئمہ محجسین نے سیکھائی اور تعظیم مصطفیٰ نے سیکھائی ہے تو امام عامرزا خان فاجل بریل رحمت اللہ علیہ نے سیکھائی کہ حضور علیہ السلام کا عدب اور احترام کس طرح کرنا ہے صحابہ کرام علیہ مردوان حضور علیہ السلام کا عدب احترام کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حضور فرماتے ہیں تو صحابہ حضور کا پانی جو حضور کے جسم والے سے لگتی آتا ہے اس کو بھی نیچے نہیں کرنے دیتے اس کو جہاں منہ حاصل کے پانے دیں تو حضور علیہ السلام کے جسم کے ساتھ لگنے والے پانے کا اس قطر عدب اور احترام کرتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کا کس قطر عدب اور احترام کرتے ہوں